بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انفو و دسمان دیو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں میں بھی الحمدللہ زبردست فٹ فات ہوں آپ کی دعاوں سے سٹوڈنٹس آپ سے ایک ریکویسٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ پہ لیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جو بھی ٹیسٹ اپ ڈیٹس ہوں سب سے پہلے میں اپنی ویورز کے ساتھ پنچا سکو اور جو بھی اپ ڈیٹس ہیں گی آپ کو بروقت پوچھتی رہے گی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک کریں کومیٹس کریں اور اگر کوئی کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈے میں ہم بات کریں گے ایف ایم ڈیسے کی انڈر جو شہید ذلفکار علی بٹو میڈیکل انورسٹی ہے جو ایف ایم ڈیسے کی انڈر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایم بی بی ایس کے لیے وہ ٹیسٹ لیتی ہے اس کے بعد ان کا اپنا کریٹیریا ہوتا ہے لیجی بیلٹی کریٹیریا ان کی سیڈز ہوتی ہیں ہر سال پورے پاکستان سے چاروں صوبوں کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے علاوہ جو ایجے کے یا فاٹا والے سٹورنس سے آتا کہ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کروں گا ان کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے ہیں یا نئی ہوئے وہ پوری ویڈیو اس ویڈے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے اگر ہم جنرل ویو کریں شہید ذلفکار علی بٹو میڈیکل انورسٹی کے حوالے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کس مارچ جو ادر تیرہ کوئی انورسٹی بنی ہے اور جو فاسٹ وائس چانسلر تھا وہ وائس چانسلر ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا اگر ہم بات کریں ان کے ٹیچنگ آسپیٹل کی تو پیمز پاکستان انسٹیٹوٹ آف میڈیکل انڈ سائنس اس کے ساتھ ٹیچنگ آسپیٹل اٹیچ ہے جو کہ بہت بڑے میڈیکل آسپیٹل ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹوٹل بیس میڈیکل ڈینٹل ایر نرسنگ انڈ آلائیڈ سائنس ٹیچنگ یہ انسٹیٹوٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو چالیس سوڑ ڈسپلنز پروگرام کروا رہی ہے جو اچی سی سے ریجسٹر ہے ایم فل یا پی ایچ ڈی مختلف پروگرام دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردہ اس انسٹیٹوٹ ہے آپ اس کے لئے تیارے کریں ایڈمیشن کے لئے آپ ٹیسٹ دیں اور جو بھی سے آپ کا میرٹ بنے تو آپ ضرور یہاں پر ایڈمیشن لیں ایم بی بی ایس کے لئے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کے ایڈمیشن کے حوالے سے کہ کتنی سیٹس ہوتی ہیں ہر سال ایم بی بی ایس کے لئے تو اس کے حوالے سے میں اب تو بتاتا چلوں کہ ٹوٹل سو سیٹس ہوتی ہیں ہر سال ان کی ایم بی بی ایس کے لئے اور ان کی ہوتی ہے اگر ہم بات کریں ان کے اوپن میرٹ کی تو سکس سیٹس ہوتی ہیں بی بیس کے لئے اور پنجاب والوں کے لئے اٹھتیس سیٹس ہوتی ہیں سندھ رورر والوں کے لئے نائن ہوتی ہے سندھ اربن والوں کے لئے سکس ہوتی ہے اسی طرح انہوں نے اپنے ساب سے سیٹس دی ہوئی ہے چونکہ پاکستان کا جو پنجاب صبح ہے وہ سب سے بڑا ہے تو اس حوالے سے سیٹس کافی زیادہ دی گئی ہے باقی صبح کی نسبت تو آپ دیکھ سکتے ہیں کے پی کے والوں کے لئے نائن سیٹس ہیں فارٹا والوں کے لئے دو ہے ایجے کے والوں کے لئے دو ہے اسی طرح اگر دیکھیں تو ٹوٹل سو سیٹس بنتی ہیں ایم بی بی ایس کے لئے تو اسی طرح کرنٹلی اوف فائف بیچز اوف پانچ سو ایم بی بی ایس کے سٹوڈنس داخلہ لیتے ہیں تو ان کا جو پروسیجر ہوگا ایڈمیشن کا ہم نے ان کے افیشل ویب سیٹ پر کنٹیکٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جلد ان کے ایڈم دے دیں گے اور ان کا جو پروسیجر ہوگا ایلیجیبیلٹی کریٹر کے حوالے سے وہ کمپلیٹ ہم آپ کو بتائیں گے تو اس حوالے سے آپ ہمارے چینل کے ساتھ اٹیچ رہیے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے ہیں شید ذولفکارہ ریبوٹو میڈیکل انڈوستی کے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے ہیں ڈی پی ٹی میں بی ایس آلائیڈ ایلٹھ اینڈ سائنس میں اور اس کے علاوہ بی ایس نرسنگ اینجنیریک اکسس ٹوڈنٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ڈی پی ٹی کے لئے اپلائی کرتے ہیں یا بی ایس نرسنگ کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل یہ میں بتا رہا ہوں ویڈیو میں اپنے سمپل ان کی ویب سیٹ پر جانا ہے اور ان کی لاس ڈیٹ ہے اٹھائیس نومبر دوازہ رکیس اگر ہم الیجیبیلٹی کریٹریہ کی بات کریں فار ڈی پی ٹی کے لئے تو سکسٹی پرسینٹ مارکس ان ایف ایسی پری میڈیکل چاہیے لازمی سکسٹی پرسینٹ سے باب آپ کے مارکسوں اور ایج کی کوئی لیمٹ نہیں لگائی اگر ہم بات کریں الیجیبیلٹی کریٹریہ فار بی ایس نرسنگ جنیریک تو فسٹی پرسینٹ مارکس ان ایف ایسی پری میڈیکل آر ریکوائر ایج چودہ سے پین تیس سال کے بچے تک اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں الیجیبیلٹی کریٹریہ فار الائیڈ ایلس ان سائنس کے لئے تو ففٹی پرسینٹ مارکس ان ایف ایسی پری میڈیکل آر ریکوائرڈ اور ایج کی کوئی لیمٹ نہیں لگائی اس کے بعد اگر ہم بات کریں الیجیبیلٹی کریٹریہ فار پی ایس انڈر سنگ پوسٹ آر این تو میٹرک ویڈ سائنس ہونی چاہیے فزیکس کیمسٹری این بیالوجی اور اگر میٹرک ویڈ آرز ایز نوٹیفائیڈ بائی ایچی سی اگر آپ کی میٹرک آرز کے ساتھ ہے تو وہ ایچی سی سے نوٹیفائیڈ ہو اپروپ شدہ اس کے بعد انہوں نے منشن کیا کہ آپ کے پاس ایک سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اگر ہم ان کے اپلیکیشن فارم کے بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی نارمل فیس ہے پندرہ سو جس کی لاسٹ ڈیٹ آٹھ نومبر دوہدار اکیس اور اگر لیٹ فیس ہو تو تین ازار ہوگی جس کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی بائیس بارہ نومبر دوہدار بائی اکیس اور اس کے جو کچھ انسٹرکشن انہوں نے دی ہے کہ کیا ہے کہ آپ نے سیمپل جس یونیورسٹیز میں آپ نے بی ایس یا ڈی پیٹی کرنا ہے وہ لسپ پوری ان کی ویب سیٹ پر آپ نے دی ہے آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ اون لائن اپلیکیشن ہوگی آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے ان کے لئے سیمپل اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ تیس سنٹر صرف اسلام آمد ہوگا اس کے علاوہ کسی جگہ شہر میں سنٹر نہیں ملے گا تو اس کے لئے تیس سنٹر اسلام آمد ہے باقی انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ سو ایم سی کوز گا ہوگا اور سو منٹ ہوں گے تو ٹوٹل باقی جو سلیبس ہوگا ان کی ویب سیٹ پر ہوگا وہاں پہنچا جا کر ڈالنوڈ کر سکتے ہیں اور تیاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے اپلائی کرتا ہے وقت وہ اپنے جو سین ایسی ہے یا میٹرک یا ایس ایسی کے ریزار کارڈ آپ نے سیمپل وہ اپلوڈ کرنے یا سکین کرنے جو بھی پروسیجر ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سیمپل ان کی ویب سیٹ پر جائیں اس کے بعد جو میٹرک لسٹ وغیرہ لگیں گے ہم آپ کو فوراں اپ ڈیٹ اور گائیڈ کرتے رہیں گے تو سٹوڈنٹس اس کے ساتھ فوراں جو ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بول جلد گائیڈ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے تو سٹوڈنٹس ہمارے چینل کے ساتھ رہیے گا تھینکیوڑے سٹوڈنٹس دعاوں میں یاد رکھے گا